ہلو پیارے سٹوڈنٹ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں لگریتم یہ کلاس نائنٹ میں بھی آتا ہے ٹینٹ میں ٹیونٹ میں ٹویلٹ میں آئی ٹی سب کلاس میں پڑھنے کو ملتا ہے تو آئیے ہم آج آخر ہوتا کیا ہے اور اس کا یوز بہت سارا ہوتا ہے ہر ایک چپٹر میں تو لگریتم ہوتا کیا ہے بی ٹو دا پاور ایکس ایکول ٹو اے میننگ یہ کسی بھی نمبر پہ جب پاور بی کوئی نمبر ہے میرا اس پہ پاور ایکس کیے تو اے آگیا then ایکس is called تب ہم ایکس کو بولیں گے کہ لگریتم آف اے ٹو دا بیس بی جیسے ایکجامپل لیتے ہیں ہم لوگ ٹھری پر پاور ٹو کتنا ہوتا ہے نائن تو آپ یہاں کیا بولیں بی پر پاور ایکس ایکول ٹو اے تب ایکس کو بولیں گے جو پاور ہوگا ہم اس کو بولیں گے کہ لگریتم آف اے ٹو دا بیس بی تو یہاں پر دیکھئے پاور کتنا ہے ٹو تو ہم ٹو کو بولیں گے ٹو is called لگریتم آف نائن لگریتم آف نائن ٹو دا بیس تھری یہ بیس ہو جائے گا اور ایک ایکجامپل لیتے ہیں پاور ٹو دا پاور ٹھری کتنا ہوتا ہے وان ٹوائنٹی فائیو تو ہم پاور یعنی کی تھری کو بولیں گے کیا بولیں گے کہ لگریتم آف وان ٹوائنٹی فائیو ٹو دا بیس فائیو لگریتم آف وان ٹوائنٹی فائیو ٹو دا بیس فائیو تھری ہوتا ہے اور ایک ایکجامپل لیتے ہیں ایڈ ٹو دا پاور زیرو کسی بھی نمبر پر پاور اگر زیرو ہو تو اس کا بیلیو آپ لوگ جانتے ہیں کی ون ہوتا ہے ایکسیپٹ زیرو پر پاور زیرو اور انفنیٹی پر پاور زیرو یہ دونوں آپ کا ہے انڈیٹرمنینٹ فارم جس کو بلتے ہیں اندھاڑی روپ انڈیٹرمنینٹ فارم یہی دو نمبر ہے آپ کا جیرو اور انفنیٹی جس پر پاور زیرو کرنے پر ون نہیں ہوتا ہے اور یہ کون سا فارم ہے انڈیٹرمنینٹ فارم ہے جس کو بلتے ہیں ہندی میں اور اندھاڑی روپ تو اے پر پاور یہاں پر اے نہ تو زیرو ہے نہ تو انفنیٹی ہے اگر زیرو ہوتا ہے اے کا بھی لیو تو کیا ہوتا تھا انڈیٹرمنینٹ فارم آجاتا تو یہاں پر اے کوئی نمبر ہے لائک ٹوئنٹی فائیب کچھ بھی ہو سکتا ہے اے پر پاور زیرو کتنا ہوتا ہے ون یہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں تو ہم جیرو کو کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں آپ جیرو کو جیرو is called لاغی ریتم آف وان لاغی ریتم آف وان ٹو دا بیس اے اب بولیے گا سر یہاں پر جو نائن ہے لاغی ریتم آف نائن لاغی ریتم آف وان ٹوئنٹی فائیب لاغی ریتم آف وان تو اس کو کہیں گے کیا اس کو ہم لوگ بولیں گے آرگومنٹ بولیں گے کیا بولیں گے آرگومنٹ بولیں گے اگر بولیں گے کہ نائن کیا یہاں پر ہے آرگومنٹ ہے اور تھری کے بارے میں تو بولا جا چکا ہے اے ٹو دا بیس بی یعنی کی بیس تھری ہے یہاں پر یعنی کی لوگ نائن کا بیلیو جو ہے بیس تھری پر کتنا ہوتا ہے ٹو ہوتا ہے تو اسی طرح سے ایک اور اگزامپل لیتے ہیں اے پر پاور انفینیٹی کسی بھی نمبر پر پاور اگر انفینیٹی کرتے ہیں تو اس کا بیلیو انفینیٹی آتا ہے تو اب پاور جو ہے آپ کا انفینیٹی تو انفینیٹی کو آپ کیا لکھئے گا لوگریتھم انفینیٹی کو آپ لکھئے گا لوگریتھم آف انفینیٹی تو دے بیس اے ایک اور اگزامپل لیتے ہیں اے پر پاور مائنس انفینیٹی سمجھئے بات کو اے پر پاور مائنس انفینیٹی اس کا میننگ کیا ہوا کہ ون بائی اے پر پاور انفینیٹی اور ابھی جسٹ میں نے بتایا آپ کو اے پر پاور انفینیٹی کیا ہوتا ہے انفینیٹی ہوتا ہے ون بائی انفینیٹی اور کسی بھی نمبر کو جب انفینیٹی سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اس کا بیلیو زیرو آتا ہے تو ون بائی انفینیٹی کتنا ہو جائے گا جیرو ہو گیا آپ کا چلیے اے پر پاور مائنس انفینیٹی کتنا ہو گیا آپ کا زیرو ہو گیا تو اب مائنس انفینیٹی کو کیا لکھئے گا مائنس انفینیٹی کو کیا لگریتم آف زیرو لاغ زیرو ٹو دا بیس اے ایک اور اگزامپل لیتے ہیں اے پر کسی بھی نمبر پر پاور اگر ہم ون کرتے ہیں تو وہی ہو جاتا ہے وہی نمبر رہ جاتا ہے اے پر پاور ون منس اے تو آپ ون کو لکھ سکتے ہیں کیا لکھ سکتے ہیں ون کو ون اس کال لاغ اے ٹو دا بیس اے بیس بھی اس کا اے ہو گیا چلیے اس میں یاد کیا رکھنا ہے آپ کو تو کچھ ریمارکس لکھئے جو یاد آپ کو ہمیشہ کے لئے رکھنا ہوگا چلیے ریمارک لکھئے گا یہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے نمبر ون اگر ہم کہتے ہیں بی ٹو دا پاور ایکس ایکول ٹو اے ہے تو آپ ایکس کو بول سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں ایکس 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 اس کو لاغ اے لاغ اے ٹو دا بیس بی دوسرا اسی یا اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں لاغ اے ٹو دا بیس بی اگر ایکس ہے تو بھائیس برسہ یہ ایسا ہو جائے گا تو آپ کہہ سکتے ہیں اے ایکول ٹو بی ٹو دا پاور ایکس بی ٹو دا پاور ایکس یعنی بی پر پاور ایکس کہہ سکتے ہیں ایک ایکزامپل لیتے ہیں اسی پر جیسے لاغ ایٹ ٹو دا بیس ٹو دا بیس ایکول ٹو 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 اس کو کنورٹ کرنا ہے ایکس پونینسیل فارم میں یہ لاغ ایٹم فارم میں ہے تو اس کو کنورٹ کرنا کس میں ہے ایکس پونینسیل فارم میں تو ایٹ کو آپ کیا لکھ سکتے ہیں یہی ٹو ٹو دا پاور تھری دیکھئے یہاں پر بی ٹو دا پاور ایکس ایکول ٹو اے تو ٹو ٹو دا پاور تھری نمبر یہ یاد رکھنا ہے آپ کو چلیے دوسرا نمبر آپ کو یاد رکھنا ہے سیکنڈ نمبر لاغ اے to the base b is meaningful meaningful یہ meaningful تب ہوگا جب a بھی positive ہو b بھی positive ہو لیکن b جو ہے نمبر نمبر ہونا چاہیے کب ہوگا meaningful when جب a b positive ہو یعنی positive مطلب zero سے بڑھا b b positive ہو zero سے بڑھا لیکن but base one نہیں ہونا چاہیے b not equal to one یہ دو remark یاد رکھئے گا چلیے اگلا remark لکھئے گا تیسرا نمبر تھرڈ نمبر رما کی یاد رکھئے گا log one to the base a log one to the base a log one to the base a zero ہوتا ہے means یہ log one کا value ہو base کچھ بھی ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ zero سے چھوٹا ہو یا پھر ایک ہو means یہ کہ a positive ہونا چاہیے but a one نہیں ہونا چاہیے تو آپ آپ لکھئے گا log infinity to the base a کیا ہوتا ہے infinity log infinity to the base a equal to infinity یاد رکھ رکھ لاغ infinity کا جو value ہوگا کسی بھی base پر کسی بھی base پر means کیا ہوا کی a positive ہونا چاہیے اور a one نہیں ہونا چاہیے base one نہیں ہونا چاہیے تو اس کا value کیا آتا ہے infinity ہوتا ہے نمبر 5 لکھئے گا log zero to the base a log zero to the base a کیا ہوتا ہے minus infinity log zero کا value base a پر minus infinity ہوتا ہے تو آپ کو یہ پانچ remark یاد رکھنا ہے تو اب ہم لوگ آتے ہیں اس میں کچھ formula ہے جیسے log m plus log n کیا ہوتا ہے log m into n تو آئیے ہم لوگ formula بھی کرتے ہیں ساتھ میں ہی چلیے ایک number formula ہوگا آپ کا log m into n لکھا ہوا کہیں رہے تو ہم اس کو بولتے ہیں log m to the base a plus log n to the base a اور base کے بارے میں آپ سمجھ چکے ہیں دوسرا number ہوگا آپ کا second number log m by n جب divide رہے تو minus ہو جائے گا multi product رہے گا تو plus ہو جائے گا log m to the base a minus log n to the base a اور third number ہوگا آپ کا log m to the power n یہ ہو جائے گا m پر power n ہے تو n آگے آ جائے گا log n log m to the base a یہ تین formula ہے اور اس پہ ہم لوگ کچھ example بھی کریں گے تو آئیے ہم لوگ example بھی کرتے ہیں تو example number one لیتے ہیں log one by twenty seven to the base three solve کرتے ہیں solution log one by twenty seven کو کیا لکھ سکتے ہیں لوگ one by three کا کیوب by s three اس کو آپ لکھ سکتے ہیں log one by three per power three جیسے دیکھئے آپ پرے ہوئے ہیں one by two per power three جب اوپر لے جائیں گے تو two power minus three ہوتا ہے تو یہاں پر کیا جائے گا three per power minus three اوپر لے جائیے minus three two the base three اب دیکھئے تو یہ والا سکل دیکھئے یہ تھرڈ نمبر log m to the power n کیا ہوتا n log m مطلب جو بھی power ہوگا وہ log سے پہلے آ جائے گا تو دیکھئے یہاں پر log m to the power n تو یہ power کیا ہو جائے گا آگے آ جائے گا تو ہو جائے گا minus three log three to the base three اور ابھی میں نے آپ کو remark میں لکھایا تھا log a to the base a equal to 1 ریمارکس میں میں لکھایا تھا لگ a to the base a equal to 1 لیکن یاد رکھنا ہے یہاں پر یہ بھی a positive بنا چاہیے لیکن a 1 نہیں ہونا چاہیے کیونکہ base 1 نہیں ہونا چاہیے جب دونوں positive بنا چاہیے تو یہاں پر دیکھئے 3 0 سے بڑا positive ہے 3 0 سے بڑا positive ہے اور 3 1 نہیں ہے تو اس کا value کیا جائے گا 1 minus 3 into 1 اور یہ کونسا property لگایا تھے log m to the power n to the base a equal to n log m یہ لگایا تھے property یہاں پر فرمول number 3 لگا تھے اس کا value ہو گیا minus 3 چلیے آئیے ہم لوگ آتے ہیں دوسرے question example پر دوسرا example ہے آپ کا log 8 to the base sorry log 8 by log root 2 تو آپ کا ہو جائے گا log 8 کو آپ کیا لکھ سکتے ہیں 2 پر 3 by log root 2 کا لکھ سکتے ہیں root 2 کا مطلب power half 2 پر power half تو آپ کا ہو جائے گا log m to the power n power جو ہے آگے آجائے گا 3 log 2 by power یہاں پر half ہے تو آگے جائے گا half log 2 log 2 log 2 cancel تو ہو گیا آپ کا 3 into 2 by 1 پلٹ جائے گا تو ہو گیا 6 answer آپ کا اور یہاں پر کون سا property use کیا تھے یہ log m to the power n equal to n log m تو آئیئے ہم لوگ example number third پہ آتے ہیں example number third ہے آپ آپ 2 log 5 to the best 10 plus 8 log 8 to the best 10 minus half log 4 log to the best 10 آئیئے اس کو solve کرتے ہیں تو دیکھئے یہاں پر ایسا کرتے ہیں 2 آگے ہے that means اس form میں n log m تو n m پر n ہو جائے گا تو آجائیئے تو 2 power چل جائے 5 پہ کیونکہ log 5 to the power 2 to the best 10 کیوں کیونکہ جانتے ہیں n log m ہے اس کا مطلب log m to the power n رہا ہوگا log 8 کو آپ کیا لکھ سکتے ہیں log 8 کو لکھ سکتے ہیں 2 پر power 3 to the best 10 minus یہ half ہے اس طرف تو power ہو جائے گا log 4 to the power half to the best 10 کیوں کیونکہ آپ جانتے ہیں log m to the power n کیا ہوتا ہے n log m اگر ایسا ہے تو ایسا ہو جائے n log m تو کیا ہو جائے گا log m to the power n یہ جو n ہے power ہو جائے m پر power n دیکھئے formula number third میں تو اس لئے ہم لوگ وہ formula use کیے ہاں پر چلیے اب دیکھئے تو base same ہے یاد رکھنا ہے جب بھی ہم بتائے تو تو کیا یہاں base same ہے 10 base 10 base 10 base 10 base same ہے تو کیا ہو جائے گا log m plus log n دیکھئے log m plus log n کیا log m into n تو آپ کا کیا ہو جائے گا log m into n یعنی 5 square into 2 cube to the base 10 minus log 4 کا power half یعنی root 4 یعنی 2 to the base 10 اب یہاں پر کون سا formula use ki log m to the base a plus log n to the base a کیا ہوتا ہے log m into n log m into n یہ ہو گیا آپ کا تو یہاں پر دیکھئے کیا ہو جائے پھر دیکھئے log m minus log n یہ formula دیکھئے second number log m minus n تو divide ہو جائے گا یعنی log m by n یعنی 5 square into 2 cube by 2 to the base 10 کون sa formula juch ki here hai hai ye wala log m minus log n to the base a equal to log m by n formula number second to solve کر لیجئے ایک ٹھو کر جائے دو بچے گا ہو جائے گا log 5 کا square 25 into 2 square 4 25 into 4 to the base 10 5 لگ پھر سے آگیا log m to the power n تو n آگے آجائے گا 2 log 10 to the power 10 to the base 10 کیوں formula number third ہوا یہاں پر دیکھئے formula first ہوا second ہوا اور یہ third ہو رہا ہے log m to the power n کیا hوتا ہے n log m تو آپ کا دیکھئے 2 into log a to the base a اگر base same ہو تو اس کا value کیا آتا ہے 1 تو یہ ہوگی آپ کا 1 یعنی کی 2 تو ہم لوگوں نے formula بھی پڑھا کچھ examples بھی کیے بس ایک topic اور بچا ہوا ہے base change formula چلئے اس کو بھی کلئر کرتے ہیں اسی ویڈیو میں چلئے base change formula base change کیسے کرتے ہیں دیکھئے log log a to the best b into log b to the best c دیکھیں base اور argument اس log کا base اور log کا argument اگر same ہے تو ہو جائے گا log a argument اور اس کا base log a to the best c c بچے گا log a to the best c اب example لیتے ہیں ہم لوگ بچے گا جائے گا جائے گا جائے گا جائے گا جائے گا میں بچے گا لگ 3 to the best 5 تو کیا ہو جائے گا 3 3 ختم ہو جائے گا log 2 to the best 5 log 7 to the best 10 into log 10 to the best 5 تو کیا ہو جائے گا 10 10 ختم ہو جائے گا log 7 to the best 5 تو ایک بات اور ہے کہ میں نے سرو سے بول رہا تھا بتایا آپ کو کی log 8 to the best B میں دیکھئے ہاں پر لاشٹ بات ہے یہ اس لیے جہاں دھیان سے سنیے گا میں نے بتایا تھا log 8 to the best B equal to یہ define یعنی meaningful تب ہے defined کب ہوگا when جب A positive ہوگا B بھی positive ہوگا لیکن but B not equal to 1 تو اس کا meaning کیا ہوا کہ A کو بھی ہمیسہ positive ہونا ہوگا B کو بھی ہمیسہ positive ہونا ہوگا اور B base جو ہے کبھی 1 نہیں ہوگا تو سمجھئے بات کو کہ جیسے میں بولوں آپ کو کہ minus 2 پر power 3 یہ کتنا ہوتا ہے minus 8 ہوتا ہے تو آپ بولئے سر ایسا ہوتا ہے ہم 3 کو لیک سکتے ہیں کیا log 8 to the base minus 2 تو اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ base negative نہیں ہو سکتا ہے اس لئے کیا ہوگا not defined ٹھیک ہے دیکھئے minus 3 پر power 4 تو ہوتا کتنا ہے 81 ہوتا ہے آپ سمجھئے کہ 4 کو آپ کیا لکھ سکتے ہیں 4 کو لکھ سکتے log 81 to the base minus 4 پھر دیکھئے negative ہو گیا تو یہ بھی defined نہیں ہوگا اور یاد رکھنا ہے آپ کہ logarithm of A to the base B logarithm of A to the base B defined تب ہوگا جب A بھی positive ہوگا اور B بھی positive ہوگا لیکن base B یہ کیا ہوتا ہے B base ہے آپ کا یہ 1 نہیں ہوگا یہ logarithm of A logarithm of A to the base B log ایسے بھی پھر سکتے آپ log A to the base B ایسے بھی پھر سکتے ہیں تو آج ہم logarithm جو use ہوتا ہے ہر جگہ mathematics میں complete کر دیا ہے